شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اگر جسم میں اچانک سستی اور کمزوری پیدا ہونے لگے تو آپ کو نظر بد لگ گئی ہے پنکھیں صاف کر کے اگر پروں کے کناروں پر مٹی کا تیر لگایا جائے تو پروں پر زنگ نہیں لگتا چاول پکاتے وقت اگر دیشکی کے تلے تھوڑی سی دہی لگا دی جائے تو چاول نیچے سے لگیں گے نہیں دودھ گرم کر کے اس میں تخم لنگا ڈال کر پینے سے پرانی قبض ختم ہو جاتی ہے سفیدے کے پتے کی چائے بنا کر پینے سے میدے کی تضابیت ختم ہو جاتی ہے امرود کے پتے کوٹ کر لیپ بنا لیں اور اس میں زیتون کا تیر ملا کر سفید بالوں پر لگائیں بال کالے ہو جائیں گے جن کو کمر میں شدید درد رہتا ہو وہ نہار مو چھوارے کھایا کریں دارچینی شہد میں ڈی بوکر چبانے سے وزن کم ہو جاتا ہے جون کا آٹا بھون کر اس میں دودھ ملا کر شام کے وقت پینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے باجرے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال لمبے اور کالے ہو جاتی ہیں گائیں کے دودھ میں دیسی شکر ڈال کر پینے سے فالش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے مسانے میں کمزوری کا مسئلہ ہو اگر پیشاب کے ساتھ سفید گترے آتے ہوں تو سفید دال میں مصری ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے اگر رنگ کو نکھارنا چاہتے ہیں تو خالیس حلدی پیس کر زیرو کیپسول بھر لیں اور شام کے وقت روزانہ ایک کیپسول دودھ کے ساتھ پیتے رہیں رنگ نکھر جائے گا کچھا کلہ کھانے سے مو کی جلد تازہ رہتی ہے جس پانی میں انڈے اُبالے جائے وہ پانی بچے کو پلانے سے بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے جو لوگ مسواہ کرتے ہیں وہ کینسر کی بیماری سے محفوظ رہتی ہیں ویزلین میں وکس بام ملا کر ایڈیوں پر لگانے سے پھٹی ہوئی ایڈیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں کیل محاصو والی جگہ پر رات کو ویزلین لگا کر سونے سے کیل محاصو ختم ہو جاتے ہیں اگر پیٹ کی چربی بڑھ رہی ہو تو کھانے کے ساتھ کچھی مرچ ضرور کھایا کریں جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان میں خون کی کمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اگر بغیر کسی نقصان کے وزن کم کرنا چاہتے ہو تو روزانہ نیہارمو ایک مٹھی بھونے ہوئے چنے کھایا کرو اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہو تو صبح کے وقت نیم گرم پانی میں ایک چٹکی نمک اور ایک چمہ شہد ملا کر روزانہ پی دو یہ مسئلہ دوبارہ بلکل نہ ہوگا کھیرے میں میوے شامل کرتے وقت اگر تھوڑا سا قدو کش کیا ہو ناریل بھی ڈال دیا جائے تو کھیر کی لذت بڑھ جاتی ہے اگر گلہ خراب ہو جائے تو بارہ گھنٹوں تک ملٹھی موں میں رکھ کر چوستے رہو آپ کا گلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگر کالین وغیرہ پر چائیں گر جائیں تو فوراں تھوڑا سا نمک چھڑک دیں اور اس کے بعد داکھ والی جگہ کو بھیگی ہوئے کپڑے سے صاف کریں فوراں داکھ مٹ جائے گا اگر گرمی کی وجہ سے ہونٹ سیاہ ہو جائیں تو چکندر کا ٹکڑا کاٹ کر اپنے ہونٹھوں پر مسلتے رہو ہونٹ گلاب بھی ہو جائیں گے رات کے وقت میٹھا سوڈا گیلا کر کے سینڈوچ میکر پر چھڑک دیں اور صوبہ اٹھ کر سینڈوچ میکر صاف کریں سینڈوچ میکر چمک اٹھے گا شہد کی مکھی کٹ جائے تو نمک اور سرکہ ملا کر کٹی ہوئی جگہ پر لگائیں سوچن نہیں آئے گی اگر دانت میں درد ہو تو نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر درد والی جگہ پر لگائیں نمک درد کو کھینچ لے گا خربوزے کے چھلکے سو کھا کر ان کا پاورڈر بنا کر رکھیں اور جب بھی گوشت پکائیں تو ایک چھٹکی پاورڈر ڈال دیں گوشت جلدی گل جائے گا اگر مکھیوں سے تنگ ہو تو گھر کے کونوں میں تازہ پودی نہ رکھ دو مکھیاں کبھی بھی گھر میں داخل نہ ہوں گی پیاس کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بہت زیادہ بدبو آنے لگتی ہے بدبو کو ختم کرنے کے لیے انگلیوں پر نمک اچھی طرح سے ملے اس کے بعد گرم پانی سے ہاتھوں کو دھولے بدبو ختم ہو جائے گی اگر گھر میں خوشبو پیدا کرنا چاہتے ہو تو جلتی ہوئی آگ میں سنگترے کے چند خوش کے چھلکے ڈالنے سے پورے گھر سے خوشبو آنے لگے گی صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے زیادہ تھنڈا پانی دل کی نسے کمزور کرتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہے اخرود کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کسرت سے درد رہنے لگے تو کسرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجئے انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا میرا نام انایا ہے میرا تعلق ڈسکا سے ہے ہمیں یہاں رہتوے انیس سال گزر گئے تھے میرے زندگی تو خیر دفاعیت سے گزر رہی تھی مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جب میں ماں بننے کے تجربے سے گزروں گی تو میرے ساتھ کیا بھیانک حقیقت کھل کر سامنے آئے گی جس کے بارے میں نہ ہی میں نے کبھی سوچا اور نہ ہی کبھی اپنے خواب میں وہم و گمان میں سوچا تھا یہ حقیقت اتنی بھیانک ہوگی اور زندگی میں مجھے یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا جب مجھے ماں بننے کی خبر ملی تو میں دنیا کی خوش ترین عورت ہوں گی کیونکہ یہ خبر مجھے شادی کے تین سال کے بعد ملی تھی اسی وجہ سے میں آنے والے بچے کے بارے میں بہت زیادہ محتاط تھی میں جاننا چاہتی تھی کہ میں کیا کھاؤں اور کیا پیوں کیسے رہوں اٹھنا بیٹھنا تک ڈاکٹر سے پوچھنا چاہتی تھی تاکہ میرے بچے کی پدائش تر کوئی مسئلہ نہ ہو میرا یہ بچہ مجھے منتوں اور مرادوں سے ملا تھا گو کے شادی کے بعد تین سال کا عرصہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا مگر میری ساس تو میری شادی کے چھے مہینے کے بعد ہی میرے پیٹھ کو دیکھنے لگ گئے انہیں یہ امید تھی کہ میں انہیں بچہ پیدا کر کے دوں گی بس اسی وجہ سے وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ بس اسی وجہ سے خوش تھی اور ان کی یہی خوشی مجھے مہتاد بنا رہی تھی اور میں اس وجہ سے پریشان بھی تھی اگر میرے بچے کو میری کسی غلطی کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو میری ساری زندگی بھر مجھے تانے دیتی رہیں گی اس لیے میں نے اپنی ایک دوست کو فون کیا اسے کہا کہ مجھے اس علاقے کی بہترین ڈاکٹر کے بارے میں بتاؤ میری بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی اور بولی ہاں میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ تمہیں تو اولاد کی خوشی بھی کافی دیر سے ملی ہے ایسے میں اگر تمہیں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ملا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی ویسے بھی تین سال کے بعد اولاد پیدا ہو رہی ہے تو یہ کوئی نارمل بات نہیں ہو سکتی اولاد لیٹ پیدا ہونے کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے اس لیے تم اپنے شہر سے کہہ دو کہ تم مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کو کرو گی ایسا نہ ہو کہ کوئی اونچ نہیں چھو جائے تو پھر یہ لوگ تمہیں سمے دار ٹھہرائیں گے سو بہتر ہے کہ تم وقت پر ہی ان سے اپنی بات منوانا شروع کر دو ویسے بھی جب بہو کے پیٹ میں کسی کی اولاد ہوتی ہے تو سسرال والے نہ چاہتے ہوئے بھی نرم بن جاتے ہیں اور بہو کی ہر بات مانتے ہیں تمہارے پاس اپنی باتیں منوانے کا یہی موقع ہے سوائے اسے ضائع مت جانے دینا میری سہیلی نے یہ بات کر دی تھی سو میں نے اپنے شہر سے کہہ دیا کہ میں اس شہر کے سب سے اچھے اور مایاناس ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی میرے شہر نے کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں ہسپتالوں کے زیادہ چکر نہیں لگا سکتا تم جانتی ہو بچے کی پیدائش پر خرچہ بھی بہت زیادہ ہوگا اگر میں روز روز آفیس سے چھٹی کروں گا تو میرے لیے پیسے کمانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا ہسپتال جایا کرو تب تم ہسپتال جانے کی آدھی ہو جاؤ گی تو آخری دن میں میں بھی چلا جاؤں گا لیکن فی الحال تم اپنی سہیلی کا سہارا لو اور جب زیادہ مشکل ہوگی تب تمہارا آخری وقت آئے گا تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا شہر کی بات بھی معقول ہی تھی سو میں نے اپنی سہیلی سے یہ بات کہہ دی کہ میرے ساتھ ہسپتالوں کے چکر لگانے کے لیے میرا شہر ویسے بھی راضی نہیں ہو رہا اس نے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اس نے کہا کہ مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تم چاہو تو میرے ساتھ میرے گھر بھی رہ سکتی ہو کیونکہ ڈسکا ہیڈ کوائٹر ہاؤسپیٹل سے میرا گھر تھوڑی دوری پر ہے میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ تمہیں اس شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں لے کر جاؤں گے وہاں کوئی اچھا ڈاکٹر ملے گا اور اسی کے ساتھ چلا کریں گے پھر باقی بھی اپائنڈمنٹس اسی ڈاکٹر کے ساتھ ہوں گی اور میرے خیال میں تو تمہیں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہی جانا چاہیے اگر تم کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤ گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہو جائے لیکن اگر ڈاکٹر مرد ہوگا تو اس بات کا بلکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مردوں کے ہاتھ میں نفاست بھی زیادہ ہوتی ہے اور ان کی ذینوں میں علم بھی عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے ویسے بھی اس شہر میں زیادہ تر اچھے گائنالوجیسٹ مرد ہی ہیں اس بات سے ہچ کرنا مت کہ تمہاری ڈلیوری کوئی مرد ڈاکٹر کرے گا میں اپنی دوست کی باتیں سن کر بہت خوف زدہ ہوئی تھی کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ہی ایسے مردوں کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی تھی میں تو کبھی آج تک اپنے کسی لڑکے کزن کے سامنے بھی نہ آگئی تو ایک مرد ڈاکٹر کے سامنے جا کر تو ایک مرد ڈاکٹر سے اپنے بچے کی ڈلیوری کروانا میرے لیے بہت ہی معقول سی بات تھی میں نے اپنے اس خوف کا اظہار اپنی سہلی کے سامنے کیا تو وہ ہنس پڑی اور بولی لگتا ہے کہ شادی نے تمہیں ذرا بھی نہیں بدلا تم تو پہلے جیسی ہو میں سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد تم بدل گئی ہوگی مگر تم تو کماری لڑکیوں جیسی شرم و حیاء ہے مگر میری پیاری سہلی اس شرم و حیاء کا تم کیا کروگی جب تمہارے لیے آسانی اسی بات میں ہے کہ تم ایک مرد ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواؤ اور ویسے بھی یقین مانو وہ لوگ اتنے پروفیشنل ہوتے ہیں کہ وہ عورت کو عورت کی نظر سے نہیں بلکہ صرف ایک مریضہ کی نظر سے دیکھتے ہیں تم اپنے ذہن سے یہ خوف نکال دو کہ وہ مرد ڈاکٹر ہوگا تو تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا یا تمہیں گندی نظر سے بھی دیکھے گا یقین مانو میں اس اسپطال میں کافی عرصے سے آ رہی ہو میری نند بھی اپنا علاج یہیں سے کرواتی ہے انہیں کبھی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملا اگر تم یہیں سے اپنا علاج کرواؤگی تو میں تمہیں پیسے بھی دوں گی اپنے پاس سے یہ سن کر میں حیران رہ گئے مجھے اپنی سہلی پر بھروسہ تو بلانکہ تھا لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ وہ مجھے یہاں سے علاج کروانے کے لیے بہت زیادہ اسرار کیوں کر رہی تھی میں نے اس وقت تو اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن دو تین دن گزرے ایک عجیب بات ہوئی میں تو گھر میں معمول کے مطابق بیٹھے اپنے شہر سے باتیں کر رہی تھی جو میری سہلی کا فون بجنے لگا میری سہلی کا فون آیا وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری ڈاکٹر کے ساتھ اپائٹمنٹ ہے اس لیے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا مہرانہ کر پوچھنے لگی کہ میں نے تو ڈاکٹر کو ابھی منتخب بھی نہیں کیا کیونکہ اس دن ہسپتال میں کوئی ڈاکٹر تھا ہی نہیں تو میری اپائٹمنٹ کیسے اور کیوں کر ہوگے میری بات سن کر وہ کہنے لگی میں تمہاری بہت فکر کرتی ہوں اسی وجہ سے میں نے خود ایک شہر کا سب سے بہترین ڈاکٹر تمہارے لیے منتخب کیا ہے سو اب تم کل پرسوں اس کے پاس آ جاؤ کیا مگر میرے شہر کے پاس اس دن پیسے نہیں تھی میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے شہر کی تنخواہ یکم تاریخ کو آئے گی تمہیں یکم کے بعد ہی جاؤں گی اپائٹمنٹ لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا اس ڈاکٹر سے معذرت کر دو اور اسے کہہ دو کہ میں اگلے ہفتے آؤں گی کیونکہ میرے پاس اسے دینے کیلئے فیس نہیں میری بات سن کر وہ ہنسی اور بولی ارے فیس کی کیا بات ہے میں اپنی جیب سے دوں گی تم اس شہر میں میری نئی نئی سہلی بنی ہو میں ایسا کیسے ہونے دے سکتی ہوں کہ تم پہلی بار میرے کہنے سے ہسپتال جا رہی ہو وہ بھی ایک مرد ڈاکٹر کے پاس تھو پھر فیس بھی تم کو خود دوں گی میری جان تم اتنی خوبصورت ہو تمہاری فیس کوئی بھی دے سکتا ہے سہلی کے موں سے عجیب سی یہ بات سن کر میرے ذہن میں کھٹکا تو ہوا لیکن اس کی مزاق کرنے کی عادت تھی اسی وجہ سے میں نے اس بات پر کان نہیں دھرے میں اپنے گھر سے اپنے شہر کے ساتھ آئی تھی انہوں نے بائیک پر مجھے بس سٹیشن پر چھوڑا تھا اس کے بعد وہاں پر میری سہلی مجھے لینے کے لیے آ گئے مجھے گاڑی میں بٹھا کر وہ ہسپتال کی طرف چل پڑی مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس نے ہسپتال کی را لی تھوڑی دیر کے بعد جب ہم لوگ ہسپتال پہنچے تو گھنٹا گزر چکا تھا میرے پیٹ میں ویسے ہی درد ہونے لگا میں نے اسے کہا کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جلدی چلنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ میرے لیے مسئلہ ہو جائے میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے شاندار قسم کا کھانا بھی کھلائے گی کیونکہ میں اس کی خاص اس کی خاص دوست ہوں حالانکہ ہماری دوستی کو بھی دو تین مہینے گزرے تھے لیکن جب سے میں نے اپنی اس سہیلی کو اپنے امید سے ہونے کا بتایا تھا وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور میرے لیے بڑھ چر کر کوشش کر رہی تھی یہ بات بڑی ہی حیرت کی تھی کیونکہ ایسا اس سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا کہ مجھے کسی لڑکی نے اتنی توجہ اور محبت دی ہو مگر میرے ساتھ اس لڑکی کا رویہ بڑا ہی دہبائی لانا تھا میں بھی یہی سوچوں میں گم تھی کہ ڈاکٹر صاحب کمرے میں آ گئے کہنے لگی کہ میرا چیک اپ لیٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب پھر سے مصروف ہو جائیں میں نے آج کی اپائنٹمنٹ لے رکھی ہے اس لئے تمہیں آج ہی چیک اپ کروانا پڑے گا میں بہت ڈر رہی تھی گھبرا بھی رہی تھی کیونکہ آج سے پہلے میں کسی مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی اور آج جبکہ میری زندگی کا سب سے نازک مرحلہ آن پہنچا تھا تو مجھے اس طرح سے ایک مرد ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ رہا تھا اس کو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میرا دل چاہا کہ میں ہیرہ کو منع کر دوں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اس کے خلوص کے آگے میرا انکار کرنا بالکل بھی نہیں بنتا تھا بلا آخر ہم لوگ ڈاکٹر زاہد کے کمرے میں داخل ہوئے ڈاکٹر صاحب درمیانی عمر کا ایک آدمی تھا اس کے چہرے پر بلانکی سنجیدگی تھی مگر آنکھیں عجیب سی تھی نہ جانے کیوں میری نصر بار بار اس پر جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اسے پہلے کبھی دیکھ چکی ہوں مگر اسے بار بار دیکھنے پر بھی مجھے کوئی بات یاد نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ میں نے اسے زندگی میں حقیقت سے کبھی دیکھا تھا مگر ایسا معلوم ہوتا جیسے میں نے ڈاکٹر زاہد کو آئے سے پہلے دو تین بار دیکھا ہو برحال مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ڈاکٹر زاہد نے میرا بنیادی معاینہ کیا اور مجھے کچھ دن کے بعد دوبارہ آنے کا کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں لیکن آگے چل کر کیا ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ڈاکٹر زاہد کی بات سن کر مجھے ڈر تو محسوس ہوا تھا پتہ نہیں آگے چل کر میرے ساتھ کیا ہوگا لیکن میری دوست ہیرہ نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب کا سب سے بہترین ڈاکٹر ہے اس شہر کا تمہیں اس کے ہوتے ہوئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں یہ تمہارا کیس بہت آسانی کے ساتھ کر دے گا اور اگر نہ بھی ہوا تو تمہیں کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس ریفر کرے گا مجھے آج اپنا بہت گرہوہ محسوس ہو رہا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے ہیرہ پر بہت جلدی بھروسہ کر لیا ہو مجھے ہیرہ کے علاوہ بھی کسی لڑکی سے یا کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے تھا مگر کیا کرتی میرے ساتھ میرا شہر نہیں تھا میں اکیلی ہسپتالوں سے واقف نہ تھی رسکہ میں میری ایک ہی سہلی تھی شادی کے بعد ایک سہلی بنانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے سو میں اسی پر انحصار کر رہی تھی ہیرہ نے مجھے تسلی دی کہ دوسرے جب ہم ڈاکٹر ظاہر کے پاس دوسرے دن چلیں گے تو تھوڑے زیادہ معلومات مل جائے گی تمہارا کیس بھی اسانی سے ہو جائے گا بس وہ اپنے شہر سے کہنا کہ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے تیار رکھے اس سے کام میں تو آج کل صحیح کیس نہیں ہوتا اگر تم سرکاری ہسپتال میں جاؤ گی تو وہ بھی تمہارے لیے صحیح نہیں ہوگا وہاں پر تو عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی انہیں بھیڑ بکڑیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے سو میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بس فکر کرنی ہے تو پیسوں کی کرو باقی کسی چیز کی فکر نہیں کرو میں آدھی چیزیں سنبھال لوں گی لیکن تمہیں پتا ہے کہ میں خود نہیں کماتی مجھے کچھ تمہیں دیتی ہوں تو وہ میرے شہر کا ہوتا ہے اور پھر میں خود سے تمہیں کچھ ایسے بھی نہیں دے سکتی میں خط تک رہی ہے تو تمہاری مدد کر سکتی ہوں تم اپنے شہر سے کہو کہ زیادہ سارے پیسے تیار رکھے کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے خاص کر تمہارے آٹھویں مہینے میں آٹھویں مہینے میں عورت کو کبھی بھی درد ہو جائے تو اسے ڈاکٹر کے پاس لازمی لے کر جایا جاتا ہے ورنہ اگر کیس پہ چیدہ ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے ان دنوں مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ میرا شہر اس سارے معاملے سے بہت ہی لا تعلق تھا حالانکہ ہمارا بچہ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد ہوا تھا اور میرے شہر کو چاہیے تھا کہ سارے معاملے میں انویرا ساتھ دے لیکن کبھی بھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھے ایک تو ان کے دفتری مجبوریاں اور پھر اوپر سے گھر میں اپنی ماں کا خوف اور ڈر بھی تھا ان کی ماں کی ہر کسی مرضی نہ ہوتی کہ میرے شہر میرے ساتھ ہسپتال جائیں پتہ نہیں ساس اپنے بیٹوں کے بارے میں اتنی سخت کیوں ہوتی حالانکہ وہ اپنے بیٹی کی خوشی دیکھتی تو سارے گھر کا محول اچھا رہے برحال میں روزانہ ہیرا کے ساتھ ہسپتال کے چکر لگاتی ہیرا نے اس سارے وقت میں میرا بہت زیادہ دیا تھا اس کے ساتھ اور اس کی مدد کی وجہ سے میں اب تک ڈلیوری سے ایک مہینہ پہلے میں نے ڈاکٹر کا چکر لگایا تو اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی ایک ایسی بات سن کر کہ کسی بھی عورت کا حلق خوش ہو جائے اور اس کے حواسوں پر جیسے پانی پڑ جائے میں بھی اس قدر پریشان ہوگے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ڈاکٹر نے مجھے یہی بتایا کہ آپ کا آپریشن نورمل نہیں لیکن کیونکہ میں نے ہیرا یعنی کہ آپ کی سہلی کے ساتھ اس سارے کیس کی فیس پہلے سے تیہ کر رکھی ہے اسی وجہ سے میں آپ سے زیادہ پیسے نہیں دوں گا ڈیڑھ لاکھ روپے ہی ہوں گے لیکن آپ کو مجھے اپنے گھر بلانا پڑے گا ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران تھی میں آپ کو اپنے گھر کیسے بلا سکتی ہوں میرا مطلب ہے کہ آپ میرے گھر آ کر میرا علاج کیسے کریں گے یہ تو بہت مشکل اور پچیدہ کیس ہوتی ہیں دیکھئے میڈم میں آپ کو ایک فیور دے رہا ہوں میں اپنی ذاتی حیثیت سے آپ کا یہ کام کروں کیونکہ ہسپتال والے اتنے مہنکے انجیکشن اور دوائیاں وغیرہ صرف ان لوگوں کے لئے استعمال کرتے ہیں جو ان کے اپنے تعلق یا پھر رشتے دار ہوتی ہیں اگر باہر سے کوئی مریض چلا جائے تو وہ نہ ہی اس کی مدد کرتے ہیں نہ ہی اس کا صحیح طریقے سے علاج کرتے ہیں میں آپ کو گھر پر علاج کروں گا وہ ہسپتال کے علاج سے بہتر ہوگا اور آپ کچھ ان دوائیوں کی ضرورت ہے وہ بھی استعمال ہو سکیں گی میرے ساتھ ایک نرس بھی ہوگی وہی نرس آپ کی مدد کرے گی اور آپ کو فکر کرنے کی ذرہ بھی ضرورت نہیں کیونکہ اگر ہسپتال میں آپ کا علاج ہوا تو اس میں میار کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتا لیکن اگر یہی ہس علاج میں آپ کے گھر پر کروں گا تو آپ کا اپریشہ نہ صرف میرے لئے محفوظ طریقے سے کیا جائے گا بلکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں اٹھانی پڑے گی ہسپتال کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے یہ بات سن کر میری پریشانی تھوڑی سی کم ہوئی لیکن مکمل ختم نہ ہوئی گھر پر اپنی ساس کو اس بات کے لیے رازی کرنا یہ ذرا مشکل کام تھا میرا شہر بھی ڈیڑھ لاکھ روپے دے رہا تھا تو ظاہر ہے میری ساس کو اس بات پر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہونا ہی تھی خیر اب مسئلہ قریب آ رہا تھا ڈاکٹر کے ساتھ جو میری بات چیت ہوئی تھی اسے میں بدل بھی نہیں سکتی تھی اور پھر اب میرے ذہن میں وہم پڑ گیا کہ اگر میں نے ہسپتال میں ہی اپنا آپریشن کروایا تو پتہ نہیں کیا ہوگا میں نے یہ بات اپنے شہر کو بتا دی ڈاکٹر ہمارے گھر آ کر آپریشن کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کے لیے ہسپتال میں یہ سب کرنا مشکل ہو جائے گا میرے شہر نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمیں ہسپتالوں کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے تم ڈاکٹر سے کہہ دو کہ وہ بھلے ہمارے گھر آ جائے ہم اس کی پوری دیکھ بال کریں گے نہ تو صرف دو تین گھنٹے کی بات ہوگی وہ کوئی ایک دو دن کے لیے رہنے تو نہیں آئے گا میں نے اپنے شہر کو یہ بات بتا کر مطمئن کر دیا اب مجھے اس دن گھر شدت سے انتظار تھا جس دن میں اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی بلاخر گیارہ ماہی کا دن آ گیا میں اپنے گھر میں ہی تھی میں نے اپنی ساس کو بھی بتا دیا کہ ڈاکٹر ہمارے گھر آئے گا اور میرا علاج یہیں پر ہوگا ساس نے بڑی باتیں کی تم تو بڑی وی آئی پی اور موڈرل ہو گئی ہو ہم لوگ تو اپنے گھر میں دائی بلا کر اپنے لیے بہت بڑی غنیمت سمجھتی ہیں تمہارے لیے شہر کا ڈاکٹر آ رہا ہے ہیا نام کی کوئی چیز بھی نہیں رہ گئی آج کل عورتوں میں ساس کی باتیں سننا میرے لیے کافی مشکل تھا لیکن میں نے یہ سب برداشت اس لیے کیا کہ میرے شہر کی خوشی اسی پر تھی میں کیا جانتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آ کر ایک اور ایسی مشکل کھڑی کر دیں گے جسے سنبھالنا میرے باس کی بات نہ رہی کی میرا شہر میرے کمرے میں بیٹھا میرے پاس باتیں کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب اور نرس تشریف لائے انہوں نے میرے شہر کو کمرے سے باہر جانے کا کہا جس پر میرا شہر بپھر کریا اور کہنے لگا میں اس کا شہر ہوں میرے سامنے کیا پردہ ہے آپ لوگ جو بھی کریں گے وہ میرے سامنے کریں گے میں اپنے شہر کے اچانک اس رویے پر پریشان تھی آئی سے پہلے انہوں نے ایسی بات کبھی نہیں کی تھی مگر آج وہ بہت زیادہ زر کر رہے تھے کہ جو بھی ہوگا ان کے سامنے ہوگا میں بھی پریشان تھی ڈاکٹر صاحب نے سکتی سے کہہ دیا اگر آپ کا شہر کمرے سے باہر نہیں گیا ہم یہ علاج نہیں کریں گے اور ویسے بھی آپ لوگ اگر پیسے نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہم لوگ چلے جاتی ہیں مگر ہمیں اپنے طریقے سے آپریشن کرنا پڑے گا اگر اس طرح سے آپ کا شہر بیچ میں دخل اندازی کرتا رہا تو ہمارے لئے آپریشن کرنا مشکل ہو جائے گا پھر کوئی اونچ نہیں چھوئی بات ہم پر آئے گی میں نے اپنے شہر کو سمجھا بجا کر کمرے سے باہر بھیج دیا ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں یہاں پر ایک عدد نرس بھی مجود ہے جو کہ خاتون ہے اور اس کی مجودگی میں ایسا کوئی غلط کام تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کو میری فکر ہو مگر میں جانتی ہوں کہ یہ صرف میرا بھولا پن ہے میں اپنے شہر کے جانے کے بعد سے بھی ڈر رہی تھی کیونکہ کمرے میں نرس تو ملکل چپ چا بیٹھی تھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا اس کے بعد مجھے پتا نہیں کیا ہوا جب مجھے ہوش آیا تو میرے پہلوں میں ایک ننہ سا بچہ تھا مجھے ڈاکٹر نے خوش خبری دی کہ آپ کا بچہ بغیر آپریشن کی ہوا ہے ہمیں اس کے لئے زیادہ مشکلات پیش نہیں آئی اسی وجہ سے ہم آپ کو آدھے پیسے واپس کر دیں گے ستر ہزار روپے کی رقم ان لوگوں نے مجھے میرے شہر کے سامنے واپس کر دی ہم لوگ ڈاکٹر کے اس اخلاق سے اور امانداری سے بہت زیادہ متاثر ہوئے مگر ہم اس بات سے بلکل خبر نہ تھے کہ یہ سب ایک ڈھونک تھا اور ایک دکھاوا تھا میں اپنے بچے کی دنیا میں آنے کی خوشی منا رہی تھی ایک مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ اس بات کو ایک دن میرے موبائل پر مجھے ایک نوٹیفیکیشن موصول ہوا اس میں لکھا تھا میری نظر ایک ویڈیو پر پڑی اس ویڈیو کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئے آسمان سے میرے سر پر جیسے آ گرا ہو کہ میرے گھر کی تھی اور اس سب میں میرے آپریشن کا عمل دکھایا گیا تھا یہ بہت ہی شرمناک بات تھی اور کسی بھی عورت کے لیے اس سے بری خبر کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے اس لمحے میں میرے حواظ کام کرنا بند کر چکے تھے میں اس ڈاکٹر کو گالیاں دینے لگی دل ہی دل میں جس نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا اور ہیرہ کی نیت پر بھی شک ہونے لگا جو میرے ساتھ اتنا اچھا اخلاق کے ساتھ پیش آ رہی تھی ظاہر ہے ضرور دال میں کچھ کالا تھا میں سوچ رہی تھی کہ یہ صرف ایک ویڈیو ہے لیکن اس کے بعد جو پیغام مجھے ملا اس نے تو میری جان نکال دی میری روح میرے جسم سے نکال دی اس میں پیسوں کا مطالبہ کیا گیا اگر میں ان لوگوں کو اس اکانڈ پر دو لاکھ روپے نہ بھیجے تو یہ ویڈیو کہیں بھی جا سکتی ہے میرا دل تھا کہ جیسے پھٹنے لگا مجھے سینے میں اپنی دھڑکن کا شور سنائی دے رہا تھا ایک لمحے کو جی چاہا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لو جان لے لو اپنی اور ہمیشہ کے لیے اس پریشانی سے چھڑکارہ حاصل کرو جو شرم اور رسوائی میرے راستے میں انتظار کر رہی تھی میں اسے گلے لگانے کا سوس بھی نہیں سکتی مگر پھر مجھے اپنے بڑے بھائیہ کی یاد آئی میں اپنے بڑے بھائیہ سے اپنے باپ کی طرح عزت کرتی تھی میں نے اپنے بڑے بھائی سے آج تک کوئی بات نہیں چھپائے بجائے پریشان ہونے کے میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی ساری پریشانی بڑے بھائیہ کو بتا دوں میں اسی حالت میں اپنے مائکے چلی کے میں نے یہ بات اپنے شہر کو نہیں بتائی شہروں کی غیر زیادہ حساس ہوتی ہے وہ عورت کے کردار پر بھی شک کرنے لگ جاتی ہیں ظاہر ہے میرا شہر جب ویڈیو دیکھتا تو اس کا بھی خون کھول جاتا کیونکہ وہ تو بھی پہلے سے ہی منع کر رہا تھا کہ تمہیں کسی مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی برحال میں نے جب اپنے بھائی کے گھر جا کر ان کو ساری ردات سنائی تو غصے سے ان کا بھی خون کھول اٹھا آنکھوں میں لالی سرخ دوڑ گئی میرا بھائی اتنا جنونی ہو گیا میں نے سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے مجھ سے وہ موبائل فون لیا اور گھر سے نکل گئے میں جائے نماز بچھا کر اللہ سے دعائیں کرنے لگی یا اللہ مجھ پر رحم فرما میری اس مشکل کو آسان کر اور ایسے ختم کر جیسے پیدا ہی نہ ہوئی تھی کیونکہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا میں اللہ سے دعائیں مانگتی گئے مگر میں کیا جانتی تھی کہ اس کہانی کا انجام اتنا بھیانک ہوگا جو میں نے کبھی اپنے خواہ میں بھی نہیں سوچا رات تک بھئیہ گھر نہیں آئے میں ان کا کافی انتظار کرتی رہی یہاں تک کہ رات کے بارہ بچ گئے اب سبھی گھر والے پریشان تھے میں انہیں اپنی پریشانی بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی میں نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا صبح کے چار بجے بھئیہ گھر میں داخل ہوئے ان کے چہرے پر پرسکون مسکراہت تھی اور ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جسے میں سمجھ نہیں پائی بھئیہ نے اس وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کی میں نے بھی ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا میرے لیے وہ ایک سایہ دار شجر کی طرح تھے جس کی چھوہوں میں انسان زن کی بھر کی مشکلات بھول جاتا ہے صبح ہوئی تو بھئیہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے تم اپنے گھر چلی جاؤ فکر کی ضرورت نہیں میں نے اس خویز کا کام تمام کر دیا ہے بھئیہ کی آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی جسے دیکھ کر میں کام گئی تھی کیا مطلب بھئیہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں کیا آپ نے اسے جان سے مار دیا ہاں تو کیا کرتا وہ باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہا تھا اس نے یہ کھیلنا جانے کب سے رچا رکھا تھا اس لیے جو سزا میں نے تجویز کی وہ بہترین تھی اس کے لیے ورنہ اگر میں اس کی ورنہ جاننا لیتا تو شاید وہ یہی باتیں سوچتا اور بھی عورتوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ایسے شخص کا دنیا سے چلے جانا ٹھیک ہے میں اپنے بھائی کی یہ بات سن کر اس قدر خوف زدہ تھی کہ کافی دیر تک کچھ بول بھی نہ سکی مجھے یقین نہیں آیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے بھائی کی غیرت اس حد تک چلی جائے گی کہ وہ اس شخص کی جان ہی لے گا ابھی تک مجھے اس بات کے لیے احساس جرم ہے میرے دل میں عجیب سی ندامت کا احساس ہے مگر پھر سوچتی ہوں اگر وہ شخص زندہ رہتا اس نے بھلے ہی ایک دوسرے طریقے سے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس سب کے پیچھے تو تھا وہی اس کی موت کے بعد مجھے ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا میں جانتی تھی میں نے اپنے بھائی کو بتا کر غلط کیا آپ ہی بتائیں ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی